السلام علیکم ناظرین میراسی کشمیر چینل میں آپ پر خیر مقدم ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس میراسی کشمیر چینل کے ذریعے سے ہم ایسے خاص جو ڈگنیٹریز کے ساتھ بات کرواتے ہیں چاہے یوز کے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں گے موویز کی کشمیر میں اس سال بہت سرے موویز شوٹ ہوئی چاہے وہ ویب سریز یا بولی وڈ مووی اگر ہم بات کریں ابھی ٹائگر ہال میں یہاں پر آڈشن ہو رہا ہے یہاں پر ممبئی سے آئے ہیں یہاں پر مہوش پنچ جو ڈیریکٹر ہیں جو جنہوں نے اس سے پہلے بھی بہت سرے موویز کی شوٹنگ بھی کی ہیں اور یہاں کے بہت سرے یوز کو انہوں نے چانلز دیا ہے ابھی یہاں پر وہ کشمیر آئے ہیں اور اس کشمیر میں وہ آڈشن کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو کشمیر میں بہت سرے ٹیلنڈڈ یوز ہے جائے کہ ان کو ہم بڑھا یہاں پر ان کی ٹیم آئی ہے منوش سر کے ساتھ جو کسی طورت کے موتاج نہیں اب میں ریکویشٹ کرتا ہوں منوش سر سے وہ اپنی بارے میں بتائے اور جو انہوں نے آج کے یہاں پر سنگر میں آڈشن کیا ہے اس کے ریلیٹڈ بھی وہ بتائے خاص کر یہاں کے یوز کے لیے کیا گوڈ نیوز ہیں وہ بھی بتائے اس پروگرام کے ذریعے سے بہت فرسٹ میں جمو کشمیر کے سب ہی بات سن کا ہاردک سواغت کرتا ہوں جنہوں نے میرے کو ادھر بہت سجوگ دیا اور میں اینجلز کچھل اکیڈمی تارک ایم شیرہ جی ہیں میں ان کا تہ دل سے دنیواد کرتا ہوں جنہوں نے جو یہاں پر گریب بچے جن میں ٹیلنٹ ہے جن کو کہیں پہ کچھ چانس نہیں مل رہا ہے ان کو میرے سے ملویا آج اڈیشن میں ان کو شامل کیا انہوں نے میں جمو میں صرف کرنے کے لیے آیا تھا اڈیشن مووی کے لیے ہمارے مووی ہے مائی جوم میں جمو کشمیر میں ستارٹ کی جاری ہے جو دو مووی ہم نے کرنے کا بچار جمو کشمیر میں کیا ہے کیونکہ جمو کشمیر کی گورنمنٹ نے ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ آپ ادھر مووی کیجئے ہم آپ کو سب سیڈی دیں گے ہیلپ کریں گے سیکیورٹی دیں گے اور اس سے زیادہ میرے کو یہاں کے لوگوں کا سجوگ جو ملا ہے میں اس کے لیے بہت دنیواد ہوں اور میرا بہنا ہاؤنسلہ بلند ہوا ہے میرا اور میری ساری ٹیم کا میں اس لیے جمو کشمیر کے سبی وارچیوں کا بڑا دھنیواد کرتا ہوں سپیچلی میں ہتھارک جی کا کرتا ہوں اور آپ ایسا سجو ملتا رہے میں جمو کے ٹیلنٹ کو آگے بڑھاتا رہوں گا باقی میں میں نے اڈیشن جمو میں بھی کیا کشمیر میں کیا جو میرے کو ٹیلنٹ ریلی جو میرے کو کشمیر میں جو بچوں میں ٹیلنٹ جو فیشرت انہوں میں ملا وہ لا جواب ہے میں آنے والے سمیہ کے لیے کام نہ کرتا ہوں نئے فیچر کے جو نئی جنیشن کے بچے ہیں کہ وہ ایسے کام کرتا رہے میں ان کو ٹین کرنے کے لیے چاہے میرے کو پندرہ پیچ دن کا کیم کشمیر میں بھی لگانا پڑا تو میں لگاؤں گا میں زیادہ رکھتے آپ کا پھر ایک بہت دنیاوات کرتا ہوں تاریل جی شاہ اپنی سارے ٹیم کا اور سارے جمہو کشمیر کے باشیوں پر تینکیو سرم سرمی بتائی کہ ہم پر جو کشمیر میں آج آپ نے آڈیشن کے بہت سے بہت سے رشکی سے آئے تھے کیسا لگ آپ کو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے یا نہیں بہت زیادہ من بلوئنگ میں میرے پاس الفاظ نہیں بہت اچھا ہے ریلی آپ میری جو کر چکے ہیں ان کے لئے بھی جو فریشر ارمان کو خود تین کر کے یہ جو میری مووی ہے اس کو چاہے مرے کو ون منتھ ڈلے کرنا پڑے میں نئے فریشر پرسن کو چانس دوں گا یہ میرا ہنڈر پرسن ون ان سے باتا ہے سر یہاں پر ٹیلنٹڈ یوز ہے بہت یہاں پر اپنا ایکسپوزن نہیں ملتا ہے یہاں آپ کی بدا بہت آپ آئے یہاں ممبی سے اور یہاں پر آریشنگ کیا اور آپ چاہتے کہ یہاں جو فریشر ان کو موقع ملنا چاہیے آخر تک آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو اور بھی بہت سارے کشمیر میں جن کو شوک ہے اس بولی وڈ مویز میں اپنا نام کمانے کے لئے ان کو شوک ہے ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو میں ان کے لئے پیغام دینا چاہتا ہوں آپ ایسے بڑھتے رہے میں پورا ساتھ آپ کے لئے کہ آپ جہاں پر میں اپنے فرنس اور میرے ساتھی جو لوگ ہیں جو وڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی جمہو کشمیر کے بار میں بتاؤ گا کہ جمہو کشمیر بہت اچھا ہے ان سے اچھے ان کے لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے اور یہاں پر کوئی ایسا پرولم نہیں ہے یہاں پر بلکل سک چلتی ہے اور اپنا ایکٹنگ کا اور بندھار ہے یہاں پر اور یہاں پر پورا ایڈموسفر ہے شوٹنگ کے لئے آپ اپنی شوٹنگ ادھر آکے کریں تاکہ یہاں کے لوگوں کو رزگار میں ملے اور ٹیلنٹ کو کام کرنے کا موقع ہے ناظرین یہ تھے جو یہاں پر کشمیر میں اس وقت آئے تھے اور یہاں پر آڈشنگ کیا خود موینہ کیا یہ یہاں کے کشمیر کے یوزت کے لئے جو چاہتے ہیں بولی وڈ میں اپنا نام کمانا یہ تھے منوی صاحب جو کسی طور کے محتاج نہیں آئندے بھی میں ایسی خاص مہمانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ